بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اہم کہانی میں خوش آمدیر مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کیلئے ہمارے سنل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ لائک اور شیئر کیجئے چلتے ہیں کہانی کی طرف وہاں سب نے ان کا بہت بہت طفاق استعمال کیا تھا تائی ماں نے ان کے لئے کوئر بین کا احتمال کر رکھا تھا کہ گاؤں میں مہمان کو بودھر بلانا اس کی بہترین زیافت کے متعدد سمجھا جاتا تھا ارے نے ایک باپ چائے بنائی ہوتی بچیاں تھنڈ سے آئی ہیں اور تم پانی پلا رہی ہو تاؤ جی کے ٹوپنے پر تائی ماں ہنس پڑی تھی چائے بھی بناتی ہوں انڈے اگلنے کو رکھے ہیں کہ فیسٹیاں اور پسکٹنن کو میں نے صبح ہی ولی سے موار گئے تھے شہر سے لائے ہیں پیو پیو تر توہارہ اپنا گھر رہی ہیں تائی ماں تاؤ جی کو مطمئن کرنے کے بعد محبت پر یہ انداز میں فیسٹا اور ایمان کے سروں پر ہاتھ پیر کر لباوت سے بھونی ان کی نواہوں میں اتنا دولہانہ پن تھا لہجے میں اتنی محبت کے ایمان تو حیران رہ گئی تھی ان کے جلنے پھرنے بولنے ہتنے کے انداز سے ایک سرخوشی سیچھ لگتی تھی یہ تائی ماں کے ہاتھ کون سا خزانہ لگ کیا ہے بھائی اتنی خوش لگتی ہے اس نے فیسٹا کے کان میں گھسکت افسرہ کیا تو وہ جوابن اسے کھوڑ کر رہ گئی شہرم کرو بیچاری خوش ہو رہی ہیں سادھا لوہیں بابخا شک مت کرو فیسٹا کے گھرک میں پیک اس نے جوابن دا پکا دے اور رازداری سے بولی تھی مجھے تو کوئی کر پڑ لگتی ہے کہ ایسی گھڑ بڑ فیزا ٹھٹکی اس نے کاندے کچھ کہا دیئے فرحال تو کچھ نہیں کہہ سکتی مگر کوئی پس سے آئینہ حقیقت ضرور چھپی ہے اس نے تجسس پھیلایا فیزا نے سر جھڑک دیا جو ہوگا دیکھا جائے گا آہ کاش میں بھی ایسی ہی بے حص لا پرواہ ہوتی اسے حقیقتن فیزا کے سکون سے شکم اتلا کرڑا لگا وہ کھانے کی انتظار میں نہیں بیٹھ تھی چائے بے اور وہیں سیدھی سیدھی لیٹھ کر بے خبر ہو گئی تھکاوٹ ایسی تھی کہ پھر کچھ ہوچ نہ رہا اس کی نین خراب نہ ہو اسی لیے سب وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گئے تھے ان کی آنٹ کی اتلا بے سب سے پہلے ہی راپ آ پی تایا اپو کی بیاتا بیٹی ان سے ملنے چلی آئی تھی خلوص سادکی محبت اپنایت میں وہ بیتائی ماں گئی عکس تھی اے زمین گویا ہمیشہ سے میں ہی ناپ رہا ہو لگتا ہی نہ تھا وہ پہلی بار مل رہی ہیں بھئی ایمان کہاں ہے اسے دیکھنے کا تو بہت شوق ہے انہوں نے فوراً اس کی کمی کو محسوس کر لیا تھا وہ اندر سو رہی ہیں تھوڑا نازل مزاج ہے تھک گئی ہے پیزا ہنس کر بتا رہی تھی پھر جیسے کسی خیال کے رہت چونک کر گویا ہوئی تھی آپ ہمارے نام بھی جانتی ہیں جبکہ ہم پہلی بار مل رہی ہیں پھرہ آبی اس کی بات پہ محسوس ہوئی تھی پھر نیرمی سے جواباً بولی چاچو اکس تھی دونوں کا ذکر کرتے رہتے تھے جب بھی آتے بھلکہ دو سال پہلے جب وہ آخری بار ہم سے ملنے آئے تب تم سب لوگوں کی تصویریں بھی لے کر آئے تھے جو اب بھی ہمیں بہت سے مال کر رکھی ہیں اور شکر ہیں وہ صرف تصویریں ہی ہیں تھی فیضہ چونک کر رہ گئی اسے آجیب کی گرم نگاہوں کا احساس بہت شدت سے ہوا تھا ضروری تو نہیں ہے یہ قبضہ پسند بھی آئے وہ سن بھلکر چاہے کسی متوجہ ہو گیا فیضہ کا ادم اسمائنی خیز تھکوں میں کس قدر اچھا بھائی زبرستی یہ نہیں ہم بھی محبت کے قائل ہیں میں ڈانٹ وری میرا آبی کے لہنچے میں اتمنائی تھا ربی جینز اور شہر جمال بورس دو لمبے کرنگے لڑکے ایک تمندر چلے آئے مگر فیضہ اور ماما پہ نظر پڑتے ہی وہ دونوں قدر اچھوں کے تھے اسلام علیکم میں اشر ہوں آپ کے تایا جی کا چھوٹا بیٹا اور یہ ولیر ہیں ان سے بڑے اپنے آنکھیں بھائی سے چھوٹے سیری طرح قبھوں منجلے فیضہ نے یہ تقلیب کی سکلام کا جواب دے کر ہستے ہوئے کہا وہ جہاں اشر خوشکبال سب کی حیرت کا شکار اپادا مہا مرید نے کسی قدر چونک کر بغور اس کی صورت دیکھی جی اور اس کی متلاشی نگاہ بھر میں پورے کمرے میں کسی کی کھوٹ پر بھٹک کر واپس جھپ گئی ایک عجیب سی نامرادی کے احساس کے ساتھ جتانا بہت کھیری نگاہ ہوں سمیت اس کی آنکھ ہوگے مجھے دیوں کا یہ منظر دکھانا اور کچھ پلچتی گئی آپ کیسے ہیں ماری حصص نہ ہے آپ نے کیا کر رہے آنے والے وقتوں میں پاکستان کی تاریخ اور دور ہاتے ہوئے ملک کی پاک دور آپ کے ہاتھ میں آجائے اس میں ہم تو وہی ابھی سے آپ سے بنا کر رکھنے کا سوچ چکے ہیں وہ حص رہی تھی انداز کی اپنا عجیت اور بتقلقی بامائی تھی ولی کلاسہ کو دھچکا سا لگا اس نے ایک بار پھر بہت دھیان سے فیضہ کو دکھا تھا بے پیگر رہیے میرا آرمی میں نہیں پلیس میں جانے کا ارادہ ہے اور پاکستان کی تاریخ میں فرحال پلیس کی اتنی ترقی کا کہیں اندازہ نہیں میں تذکرہ نہیں ہے جواباً اس کا رہجہ شاہستہ اور دیما تھا فیضہ محسوس ہونے والے انداز میں ہزنے لگی جس میں اس نے ہلکی سی مسکواہت کا ہی زیادہ لکھا اور ماما کی صرف متجہ ہو کر حال احوال لریاف کرنے لگا وَالْأَسَرْدِیمَا اتنا غمدی رغم تاثر کن لہجہ اس میں اس کی وزب کی مہدانہ وجاہت فیضہ کی بھی نہیں ماما کی نظر سے بھی اس کے لئے پسندیتی چھلک رہی تھی لیکن وہ اس کی قابلیت کے باہر میں جان کر واضح طور پر امپریس حظر آ رہی تھی مختصر سے بات چیت کے بعد خمرے سے چلا گیا تھا ماشاءاللہ بابو آپ کے دنوں بچے ہی بہت قابل ہیں ماما کی لہجے میں احقی کی سرطان نشتھی اللہ کا احسان ہے اس کی عطا ہے تائم اور دوساری کا وہی عالم تھا مولید اپنے کمرے میں آیا تو پہلے ہی قدم پیٹھے ٹک کر روک گیا وہ بہت کہنی کر سکومین کی آخوش میں تھی چھوڑے چھوڑے زرد پھولوں مارا وائل پور خوبصورت سی لے سلمر سہین زرد کلر کا ہاف سلیف لاؤز میں اس کا ماسو میں بھرا لوکا اس سرابہ مضم اندھیرے میں بھی تک مگا رہا تھا دراز خمیدہ فرکوں کی چھا لگئے شہادی رخصاروں کے ساکمتھی لامے گھنیرے سیاست لگتے بال اس طرح پہ بہت دور تک پھیلے ہوئیتے ہیں وہ تو ایک نگاہ ڈال کر پشتایا تھا کہ نگاہیں اس کے سرابے میں ارج کر رہ گئی تھی مگر کسی مادم کھنکار پہ وہ چونکر متوجہ ہوا اور پھرا آنپی کو دیکھ کر بیٹا ہشا مدعمل ہو گیا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں بھئی وہ خجل ہوا میرے کمرے میں کیوں سلا دیا ہی نہیں ایک فکرے کو ادھورہ چھوڑ کر اور وہ دوسرے کو مکمل کر پایا اندار میں ساپ پتا تھا اترایا پندھا میں اسے ہی جگانے آئی ہوں جب سے آئی ہے سو رہی ہے خانہ بھی نہیں کھایا آپ ہی کی اس کان گہری ہو گئی تھی وہ بولتی ہوئی آگے بڑھ کر ایمان کے بعد سہلا کر اسے جگانے لگی تھی یہ جگانے انہیں کھانا بھی کھنائیں اگر بڑا ہے کرم آئندہ انہیں یہ بھی بتائیں دلیگا کہ یہ میرا کمرہ ہے اسے ان کی مائنی خیص سمجھ اس کا ہٹنے تلقی بخشی تھی اسے بھلا کر وہ کم گیسے نکل گیا آپ پانے جیسے اس کی بات پر کھان ہی نہیں دھرے تھے اور دیرے سے ایمان کو جگانے لگی تھی مائن ہم tremendously مائن ہم موسیقی